سکس سگما ہسپیٹل کا معاملہ اب زورو پر ہے جنتدل پارٹی نے شوسینہ کے ایم ایلے او منطری شریدادا جی پوسے صاحب کے قلاب مرچہ کھول دیا ہے آج اپوزیشن لیڈر شان ہن مستقیم ڈگنیٹی ریزوان فیر اور یوسیب علیاز نے منصفل کمیشنر کو الٹی میٹم دے دیا اور دھمکی دی کہ اگر کمیشنر نے اس کے خلاب کوئی ایکشن نہ لیا تو ہم دھرنے پر بیٹھ جائیں گے جنتدل کا کہنا ہے یہ ایک معمولی سی کلتی ہے اسے بیٹھ کر حل کرنا چاہیے ادھر شوسینہ کا کہنا ہے ہم کسی بھی طرح کا برسٹرچار سہن نہیں کریں گے آئیے سنتے ہیں جنتدل کے لیڈر شان ہنڈ اور مستقیم ڈگنیٹی نے اس کے بارے میں کیا کہا اور مالے گاؤں پرموک شوسینہ کے لیڈر نے اس کے بارے میں کیا کہا آج مالے گاؤں شہر کی آوام آپ دیکھیں کہ کل سے کچھ ایک آدھا خانے کی مخصوص ہسپٹل کی تعلق سے چرچہ اکبار میں بھی اور شوشل میڈیا میں بھی چل رہی تھی آج صبح سے ہی مالے گاؤں شہر کی کئی مریضوں کے ہم لوگوں کو کانٹیک ہوئے فون کیا انہوں نے بولا کہ ہمارا علاج نہیں ہو پا رہا ہے سکس سگما ہسپٹل میں اس کی پوری معلومات ہم لوگ دو دن سے لے رہے ہیں جو بنیادی طور پر ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ آؤٹر مالے گاؤں آؤٹر کے میلے نے وہاں پر وزیڈ کی اور اس کے بعد سے ایسا ماحول پیدا ہوا کہ پوری مالے گاؤں کارپوریشن کل کے روز ہسپٹل کے انکوائری میں لگ گئی ہم لوگوں کو بولتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ مالے گاؤں شہر میں بیماری تیزی سے فید دی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ہم لوگوں نے ڈائریہ خلاف اعتجاج کیا اتنا بولنے کے بعد بھی جو انتظامات ہونا چاہیے تھے کارپوریشن کی طرف سے وہ نہیں ہوئے لیکن ایک مقصود شخص کے وزیڈ کرنے کے بعد سے سارا عملہ کارپوریشن کا سارا عملہ جو ہے وہ ایک سپیشل ہسپٹل کے خلاف چھوٹی چھوٹی خامیاں نکالنے پر لگ گیا ہمارا یہ نہیں کہنا ہے کہ اگر کسی کی خامی ہو تو اس کو نظر انداز کیا جائے لیکن اگر بہت چھوٹی خامی ہو اور جس سے مریضوں کو اور عوام کو تکلیف ہوتی ہو تو ایسی چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے سکھ سگمہ اور سندرائز ہسپٹل یہ دونوں ہسپٹل ایک ہی چھتی نیسے کام کر رہے ہیں ایسا ہم نے ہمارے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کے بعد جو سکھ سگمہ کے جو ڈاکٹر ہے رمان لال فرانہ انہوں نے فل دوبریکیٹ کاغس پتر بنا کر کے انہوں نے یہ ہسپٹل چڑھا رہے ہیں اس میں سندرائز ہسپٹل ہے اس کے بعد سکھ سگمہ ہسپٹل ہے ابھی سندرائز ہسپٹل جو ہے یہ ڈاکٹر مہیور پاٹل ان کے نام سے دوبریکیٹ سہی لے کر کے انہوں نے ریشتر کیا گیا ہے دوسرا جو ہے سکھ سگمہ ڈاکٹر ابھی پودڈار کر کے انہوں نے ریشتر کیا گیا ہے جبکہ مہیور پاٹل جو ہے یہ ڈاکٹر ابھی پودڈار کر کے انہوں نے ریشتر کیا گیا ہے میری معلومات کے حساب سے اگر یہ دونوں وہاں ہے تو یہ ہسپٹل چڑھا ہی نہیں سکتے جبکہ تم بولیں گے تو میں سب تاگس پتر آپ کے پاس دے سکتا ہوں اور بولنے کا موقع اگر کوئی خاتی ہے کارپوریشن کی نظر میں یا قانون کی نظر میں تو خاتی کو ایک بار موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی دینے کا ہندوستان کا قانون اجازت دیتا ہے اگر کسی نے سرعام بھی کسی کا قتل کر دیا ہو اور اس کے ہزاروں چشمدید گواہ ہو اس کے باوجود قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ قانونی پائر وی اپنی خود کی کرے جو مجرم ہو وہ اور اس کو موقع دیا جاتا ہے بولنے کا لیکن افسوس کی بات ہے کہ مالے گاؤں کارپوریشن اس طرح کٹ پتلی کی طرح کام کر رہی ہے اور یہاں کی جو عدکاری ہے انہوں نے ایک مقصوص لیڈر کے کہنے پر کتنا بڑا ہنگامہ کیا اور افسوس کی بات ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ مالے گاؤں شہر کی میر اور جو ستہ داری پکش ہیں وہ بلکل خاموش رہے انہوں نے احتجاج کرنا کیا اس تعلق سے کچھ بولنا بھی پسند نہیں کیا جبکہ مالے گاؤں شہر کی جو عوام ہے 65% ہماری معلومات کے حساب سے جو جیون دائس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس سکیم کا وہ 65% پیشنٹ جو ہے وہ سکس سگما سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک بڑا سورس جو ہے لوگوں کو علاج کا جیسے ہم نے بتایا آج کمیشنر کو کہ ڈائلیسس کے جو پیشنٹ ہے جن کو ہفتے میں دو بار ڈائلیسس ہوتا ہے وہ لوگ بہت پریشان ہیں جو ہارڈ کے پیشنٹ ہے وہ بہت پریشان ہیں جو چھوٹے چھوٹے آپریشن جن کے ہوتے ہیں آج لوگ ڈاؤن کے حالات ایسے ہیں کہ شہر سے دوسری طرف جانا بہت شہر سے دوسرے شہر جانا بہت مشکل کام ہے بہت خرچ لگتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ مالکوں کی سنت ابھی حالات اتنے بہران سے گزر رہی ہے کہ مزدور پریشان ہے سیڈ پریشان ہے تو علاج پر اتنا خرچ کرنا یہ ممکن نہیں ہے تو ایسی سہولہ جب گورنمنٹ کی ہوتی ہے تو جو آدمی صاحب حیثیت ہے وہ بھی آج گورنمنٹ کا فائدہ اسکیم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے معاملات میں اپنے مالکوں شہر کے عوام اور جو پیشنٹ ایسے ہیں جن کو بروقت علاج نہیں ملا تو وہ مر جائیں گے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے کارپوریشن کے ادھکاریوں نے ایک ہاسپیٹل یا خلاف بہت معمولی گلتیوں پر بڑی سزادی جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہونے کے باوجود ان کو ماتمہ پھولے جیوندائی ہونے کا ان کو دیا گیا تھا تو لوگوں سے جو بیمار ہیں وہ آدمی سے یہ لوگ پیشا بھی لیتے ہیں اور اس کا حلاج بھی لیتے ہیں میرے معلومات کی حساب سے دو پروڑ تیرہ لاکھ رکھ دیا انہوں نے آنودان لیا ہے گورنمنٹ سے مہاراٹ گورنمنٹ پوریشنٹ اور لوگوں سے بھی دو دو لاکھ دو لاکھ تیرہ ہزار دو لاکھ سترہ ہزار سوہ دو لاکھ ایسے لوگوں سے پیشا بھی لیا ہے یہ سب ہمارے سامنے آئیے مالے گون شہر کی جو میر ہیں کارپوریشن کی ہیڈ ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں کچھ نہیں بولا ہم کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم بلے ہی کسی کے ساتھ مل کر یہاں وہ چلا رہی ہیں اپنا اقتدار لیکن عوام کا درد ان کو ہونا چاہیے تھا انہوں نے احساس کرنا چاہیے تھا کہ میرے شہر کی عوام پریشان اور ایسا نہیں ہے کہ یہ گلتی ایک ہی ہسپیٹل سے ہوئی اگر نیگیٹیو بات سوچی گئی اور بدلے کی بھونہ سے کام کیا گیا تو بہت سارے ہسپیٹلز ایسے ہیں جن میں یہ ساری خامیہ ہیں لیکن لوگ لوگوں کا نقصان نہ ہو اس لیے ہم لوگ جیسے لوگ نظر انداز کرتے ہیں یہ بات کو تو ہم نے کارپوریشن کی کمیشنر کو آج بتایا کہ آپ کی جو کاروائی ہو رہی ہے وہ ایک طرفہ لگتی ہے سامنے جو ہسپیٹل والے ہیں ان کو آپ نے بولنے کا موقع نہیں دیا اور آپ اگر ان سے بات چیت کر کے کوئی حل نکالتے ہیں تو اس سے مریضوں کا بہت فائدہ ہوگا اگر آپ حل نہیں نکالیں گے سدر بھی ہیں اور جب اپنی سکایت رات میں اس کے لیے صاحب کے پاس آئی کہ سکر اجوان سر سے بات ہوئی مکتی صاحب سہر میں نہیں ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے ایسا ہے کہ انیاء کے خلاب جنپرل یا مہا گڑ بندن آگاڑی اس میں صدر مہا گڑ بندن آگاڑی کی گٹنے تھا اور سب ہی کارپوریٹر وہ سب اس ماملے میں خلاب میں ہی رہیں گے لیکن مکتی صاحب کے سہر میں نہیں ہونے کی وجہ سے فلحال ہم کو یہاں آنا پڑا بات ایسی ہے کہ انیاء کسی بھی قسم کا ہو وہ ندی کے اس پار ہو کہ اس پار ہو انیاء کی خلاب جب کوئی نہیں بولتا تو پھر کسی نہ کسی کو کھڑا ہونا پڑتا اور ہم امیشہ غلط کام کے خلاب بولتے آ رہے ہیں اور بولتے رہیں گے کیونکہ یہ سارا ماملہ یہاں تک کہ سپنا ٹھاکرے جو ہیلت آفیسر ہے اس کا ٹرانسفر بھی اسی سے جڑی ہوئی ایک کڑی ہے جو وہ ہیلت آفیسر کتنا کام کی کیسا کی یہ سب سہر کے سامنے ہیں کیونکہ یہ مہاماری کے پیڈیڈ میں کرونا کے سب سے زیادہ اگر کسی کا عمل دخل یا مہان اگر پالکہ کا کام کاش کر رہا تو وہ ہیلت دپارمنٹ کرا اور ہیلت آفیسر کرا اس کے باوجود ایک دیڑھ سال سے کام کرنے کے ایسے حالات میں اس کو بیجزت کر کے ٹرانسفر کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے یہ عوامی رائے کے خلاف کام ہوا ہے اور six sigma hospital کے ساتھ جو کیا گیا ان کو کہیں بھی موقع نہیں دیا گیا ایک وقتی ویسے اس کے دباؤں میں سارا کام کاج مہان اگر پالکہ کے فائر عملے سے لے کر ہیلت دپارمنٹ عملے تک نے ایک ہی دن میں ساری نوٹیس سارے آدیس سارا کام کاج سب کچھ کر دیا جبکہ پوار صاحب نے خود دو دن کا موقع دیا آٹھ جون کو اور آٹھ جون کو ہی آدیس کر دیا گیا کہ رت کر دیا جاتا اور آٹھ جون کو ہی سپنا ڈھاکرے کا ٹرانسفر ہوتا دوسری دوسری کی نیوکتی کی جاتی ممتہ پنکج لوتھے کی اور اسی کے ایک گھنٹے کے بعد ہیمنت گلاب راؤ گڑری اس کی نیوکتی کی جاتی تو اتنی آنن فانن میں یہ جو سب چیز کی گئی یہ کہیں نہ کہیں نائنصافی کی طرف لے جاتی جو ہیلت آفیسر کے خلاف بھی نائنصافی ہے سکس سگما ہسپیٹل کے خلاف بھی نائنصافی ہے اور وہاں پر جو مریڈ ڈائیلیسس کے اور دوسرے جیوان دائی کا فائدہ اٹھا رہے تھے ان کے ساتھ بھی نائنصافی ہے بلکل وہ خود ہے باروی پاس ڈاکٹر بن سکتا ہے کیا میں بتا تھا آپ کو میں سوال کر رہا آپ کو باروی پاس ڈاکٹر بن سکتا ہے کیا اور یہ سورانہ باروی پاس ہے یہ ڈائیلیسس کا کام کرتا ہے اس ہی دیکھ رہا ہے وہاں کوئی ایم ڈاکٹر ایم ڈاکٹر کوئی آتا نہیں کوئی جاتا نہیں ان کے نام سے شریف بل بھارا جاتا ہے اس ماملے میں ہم نے کمیشنر کو سیدھا سیدھا آلٹی میٹم دیئے کل ان کے ساتھ بیٹھیں وہ اور ہم بھی ساتھ میں بیٹھیں اور جو بھی گلت چیز ہے وہ سب سامنے آئے اور اگر ماملی کوئی گلتی ہے تو اس کو اس نے ہی سجا دی جائے کہ ہسپیٹل بن نہ ہو اور اگر کل وہ میٹنگ نہیں لیتے تو ہم سامنے ان کو لکھ کر دیں گے اور تین دن کے بعد ہم مہانگر پالکہ کے خلاب آندولن کریں گے اور بلکل ہم نے چار دن کا آلٹی میٹم دیا ہے گورنمنٹ کو دادا صاحب نے دادا صاحب اسے نے یہاں ایک بڑی میٹنگ رکھ کر کے عوام سے یہ بات کہی ہے کہ چار دن کے اندر اگر سکھ سگمہ پہ کاروائی نہیں ہوتی ہے تو میں خود میرے پتہ رکاری کے لے کر وہ آنسن پہ بیٹھوں گا یہ سارے معاملات میں ایک بات جو ابھی اپوزیسن لیڈر نے بولا کہ میئر کہاں ہے سہر میں میئر کہاں ہے سب سے پہلا تو یہ سوال آنا چاہیے کہ کسی معاملے میں اب میئر کا کہیں اتا پتا نہیں رہتا اب ایسا لگتا کہ ایک آدمی ندی کے اس پار بیٹھا ہے جو پوری مہانگر پالکہ چلا رہا ہے یہاں تک کہ دس دن ہو گئے اکاؤنٹن کی نیوکتی نہیں ہوئی کرمچاریوں کی پگار نہیں ہوئی مگر وہ بھی ادھر سے جب تک آدھے سے اصیرواد نہیں آئیں گا اس وقت تک وہ بھی نیوکتی نہیں ہوں گی ایسے حالات میں میئر جو ہے وہ خود بھی ایک بہت بڑا عدہ ہے راج منطری کا عدہ ہے مگر میئر کا کوئی اتا پتا نہیں ہے میئر کی یا تو اب سنی ہی نہیں جا رہی ہے جو ان کا سیوسینہ بی ای پی اور کانگریس کا جو گھڑ جوڑ بنا ہے وہاں یا تو اب میئر کی سنی ہی نہیں جا رہی ہے یا میئر نے یہ مان لیا ہے کہ اس کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھرداشت نہیں کیا جائیں گا